محترمہ بین ازیر بٹو سے ایک دفعہ کسی نے یہ سوال پوچھا کہ وہ کونسی ایک ایسی خوبی ہونی چاہیے کسی پرائم منسٹر یا حکومت کے لیے ایک حکومت چلانے کے لیے یا ایک کامیابی حکومت چلانے کے لیے تو محترمہ نے اس کا جواب دیا کمپیشن ہمدردی وہ ایک وائد حصیح خوبی ہے وہ لازمان ایک پرائم منسٹر کے اندر ہونی چاہیے ہمدردی اپنی عوام کے لیے اور ہمدردی اپنی اپنی اپوزیشن کے لیے یہ ایک وہ خصیصیت ہے اگر یہ ایک پرائم منسٹر کے اندر ہے تو وہ حکومت چلا اور کامیابی سے حکومت چلا سکتا ہے اب یہ والے محترمہ بنظیر بٹو کا جو کسی بھی حکومت کے لیے ایک کون کا جو مشورہ تھا وہ اب آج کے حالات میں کیسے فٹن ہوتا ہے اس پہ تو ہم ویلوگ کے انڈ میں بات کریں گے لیکن تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں آج کے جو آج کل کے پاکستان کے موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اندر اس وقت پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹیف بومنٹ ایک جو الائنس بنا ہے تمام اپوزیشن پارٹیز کا اور ان کی جو گاہے باہے انہوں نے بالکل ایک جو جس کو کہتا ہے نا کہ سیاسی درجہ حرارت ہے وہ بھی انتہائی ہائی کر کے رکھا ہوا ہے اب اگر ہم ان تھوڑے سے ایک اوپر بات کرتے ہیں جو مختلف جلسے ہوں ان کو تھوڑا سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو فور ایکزامپل جو پی ڈی ایم کہتا ہے جو پہلا جلسہ ہوا گجرہ والا میں بہت بڑا پاور شوہ تھا اور اس کی آئی ٹھنک اس کے جو ایک مین جس بندے نے وہ سارا شوہ جیتا وہ میاں نواز شریف صاحب تھے میاں صاحب نے اس کے اندر آئی ٹھنک جس اس در فرس ٹائم کسی بھی ایک میاں صاحب کے بڑے پنجابی لیڈر نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس طرح ڈائریکٹ نام لے کر بات کی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اس سے پہلے شارع کناروں میں باتیں ہوتی رہتی تھی لیں اس کے بعد ہم چلے آتے ہیں جب وہ ایک دفعہ ہو گئی ساری کی ساری تو اس کے جواب میں اگلے دن عمران خان صاحب نے اپنی ٹائگر فورس کو کوئی خطاب کیا اب شکوہ والا کام کیا اب پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ایک پرائم منسٹر ہے وہ ایک اجلاس جو بلایا وہ ٹائگر فورس کے لیے تھا اپنی ٹائگر فورس کی ایک کنسٹیچویشن کے اندر کیا اس کے ایک اسیپٹنس ہے یہ کیا امپورٹنس ہے وہ کس طرح قیمتوں کو کنٹرول کریں گے یا ان کی ایک گنجائش کس طرح بنتی ہے اپنی ٹائگر فورس کیا وہ ایسی یا ڈی سی ان کے انڈرکام کریں گے وہ مانیٹر کریں گے اپنی ٹائگر فورس کیا یہ تو سٹیٹ وزن ایسٹیٹ والی ایک بات کی ہے بارال اینیویز اس ٹوپک کے اوپر ہم نہیں جاتے کہ خان صاحب نے ان سب کو بلائیا یا ان کا کیا مقاصر تھے یا جو بھی تھا بارال جب وہ آ گئے تو خان صاحب نے جب ان سے خطاب کیا تو خطاب ان سے وہ کم تھا یوتھیا سے وہ زیادہ جواب تھا نواز شریف کی گجنہ والی تقریب کا اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو خان صاحب نے جس طرح کی حرکتیں گئی ہیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی چلو ٹھیک ہے خان صاحب کا جو اندر کا یوتھیا ہے وہ ابھی بھی کیڑا وہ مارا نہیں ہے چلو وہ بات سمجھ بھی آتی ہے ٹھیک ہے ستر سال میں بھی نہیں گیا لیکن ایک جو نا ایک پریمیر آپ کے پاس عودہ ہے ایک ایک سیٹ کا بھی کوئی تعظیم ہوتی ہے آپ پرائم منسٹر ہو یا نا یہ کام تو آپ ڈاکٹر آمر لیاقت اور اس طرح دوسرے شہزاد گل جیسے تیسرے چوتھے بندے سے بھی کروا سکتے ہو خود جا کے وہ نانی کہنا اور پھر وہ جیب بجیب سے حرکتیں کرنا اور وہ ساری چیزیں وہ بلکل آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی اور اگر ان حالات کو لے کر یا یہ چیزیں کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت چلا سکتے ہیں تو پھر آپ نے خان صاحب حکومت چلا ہی لی پی ڈی ایم کا دوسرا بڑا شو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراچی کے اندر آمین اس جلسے کی آئی تھنگ جو ایک جو ٹیک آور جو مین جو اس کی چیز ہے آئی تھنگ جو سیلین فیچر ہے وہ موسن داور بلاول بھٹو اور مریان نواز تین اوبر دے ہوئے بڑے جو ایک جینویل لیڈر ہیں ان کا ایک سٹیج کے اوپر ہونا ہے اور اس سے بھی زیادہ آئی تھنگ جو ایک امپورٹنٹ چیز اس کے اندر ہوئی ہے تو وہ بلوچستان کی بھی نمائے دیئے اختر مہنگل بھی وہاں تھے اور فرس ٹائم آمین اختر مہنگل ہو گئے بلوچستان کو موسن داور ہو گیا فاتا ان کے اوپر نا وہ حالات اور اپریشن کے اوپر وہ ہمیشہ بات کرتے تھے لیکن پی ڈی ایم کے ایک سٹیج کے اوپر سے فرس ٹائم آئی تھنگ ان کو ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک آڈینس ملی ہے فرس ٹائم لوگوں نے ان کے گریوینس کو سنا ہے انہوں نے اور بڑی اچھی تقریریں کی ہیں جس کے اندر انہوں نے سٹیپ با سٹیپ ساری چیزیں بتاتے گئے ہیں اور سب سے آئی تھنگ جو مین چیز تھی جو مجھے ایک بڑی ان سب سپیچز میں لگی کہ ان کو اوپر ہومورک کتنا کیا ہوا ان لوگوں نے ہومورک انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ سب لوگوں کو انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس سٹیج پر ابھی پنجاب پہنچا ہے اس سٹیج سے پہلے بلوچستان اور فاٹا مختلف ساری صورتیال سے گزرتے گئے ہیں اور نوٹ آنلی گزرتے گئے ہیں ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ اگر اگر اب تم لوگ اپنے حالات یا واقعات کیلئے نہیں بولو گے تو جو ایکسٹریم ہمارے ساتھ ہوئی ہے وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ کل ہو سکتی ہے تو آئی تنگ ان او وی وہ ایک بڑی بڑی جاندار قسم کے ان سب نے تقریریں بھی کی ہیں تو اب پی ڈی ایم کا اگلا لاعمل کیا ہے اس کے اوپر دھوم اپنے ڈیفرنٹ ولاغز میں بات کرتے رہیں گے بارال مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑا تکڑا اپوزیشن الائنس بنا ہے اور یہ امران حان صاحب کو جتنا یہ آسان لگتا ہے چیز اور یہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے کہ وہ چیزیں ٹیکل کر دیں گے یہ اتنا میرا نہیں خیال آسان ہوگا ان کے لیے اب آتے ہیں بنزیر بٹو کی وہ بات جو کمپیشن والیوں نے کی ہے کہ وہ حالات میں کیسے فٹن ہوتی ہے خان صاحب کے بات جب حکومت آئی تھی ایسا پرائم منسٹر ان کو ایک پورا ملک کا پرائم منسٹر بننا تھا ایک عوام کے لیے ہمدردی کرنی تھی عوام کی ہمدردی سے مراجعہ ہے کہ کسی طرح سے حالات اس طرح بنانے تھے کہ لوگوں کی تھوڑے سے حالاتیں زنگی کچھ تھوڑے سے بہتر ہوں بلکہ ہونا تو یہ تھا خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سطح غربت سے اوپر اٹھاؤں گا ہوا کچھ یہ کہ میڈل کلاس بھی وچاری سفیت پوش اور سطح غربت سے نیچے جاتی جا رہی ہے لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی بھی جو ہے پورا کرنا نا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے جب یہ حالات بنے ہیں تو آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز باور ہوتی یہی ہے کہ ہمارا جو پریمئر ہے یا ہمارا پرائم منسٹر اس کے ہمارے لیے کوئی حمدردی نہیں ہے وہ ایک مائنسیٹ کا بندہ ہے تو وہ انہی ہی کے لیے ہے جب یہ چیز ہوئی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو اور عوام کے درمان ایک ڈسٹنس بڑھتا گیا ہے عمران ہاں جتنا بھی ہم کہہ دیں کہ الیکٹر سیلیکٹڈ ہے لیکن ایک ایک کومن بندے کو آخر کہیں تو اس کو ووٹ بھی دیں ہیں ہم اس کو بلکل نہیں کر سکتے کہ وان او وان پرسن وہ سیلیکٹڈ ہی تھے ٹھیک ہے کچھ ٹھوڑی سی بہت سیلیکٹرز کی سپورٹ بھی رہی ہے دوسری جو مین چیز ہوئی ہے خان صاحب کو جائے یہ یہ تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ کمپیشن کے ساتھ اور تھوڑا ہمدردی کے ساتھ کچھ ایک طریقہ کار کو لے کر چلتے یہ آپ نہیں کر سکتے ان کو انہوں نے بلکل نہ تھرو انڈر د بس والا کام کیا ہے جتنا دباس رکھتے ان کو دبا دو ان کے اوپر جھوٹے موٹے کر دو مختلف وفیاریں کٹا دو اور تو اور اور کچھ نہیں ہوا تو غداری کے ان کو اوپر مقدمے بغیرہ ڈال دو جب آپ نے اس طرح کی ایک کام سارے سٹارٹ کر دیئے تو آپ نے پھر اس کا دیکھ لیا کہ آہستہ آہستہ جب ہر ایک پارٹی کو آپ دیوار سے لگاتے گے لگاتے گے لوگوں کی پیشنس کو آپ ٹیسٹ کرتے گے کرتے گے آہر آپ کی ان ہی حرکتوں کی وجہ سے ان ہی حرکتوں کی وجہ سے آج پی ڈی ایم جیسے سٹرانگ الائنس بنا ہے اور یہ اتنا سٹرانگ الائنس ہے یہ آپ کو اگلے دن میں لگ پتا جائے گا چاہے آپ کو جتنی بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو آپ کو کتنی بھی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہو لیکن جس طرح کی یہ اب ایک ایک الائنس ہے اور لوگوں کی ایک نفذ بھی ان کا ہاتھ ہے یہ آپ کی جب پوری ایک حکومت کو ہلا کے رکھ دیں گے پی ڈی ایم کے اگلے جرسے جہاں جہاں بھی ہوتے رہیں گے اس کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے تینکیو بیری مچ فور ووچنگ